انڈے دینے والی مرگیوں کی پیچان کیا اور بغیر انڈے دینے والی مرگیوں کی پیچان کیا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکیشن کریں گے تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف اور اس کو ڈیپ لی دیں ٹاپک یہ تھا کہ انڈے دینے والی اور بغیر انڈے دینے والی مرگیوں سب سے پہلے انڈے دینے والی مرگیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا خصوصیت ہونی چاہیے تو نمبر ون پہ ڈسکس کرتے ہیں میری فیوریٹ مرگی ہے بھائی ہے اس کی جو کلگی ہے ایک تو نمدار ہے اور ایک نرم ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ایک تو نمدار ہے سرخ ہے اور ملائم ہے سیکنڈ میں اس کے جو آنکھیں دیکھ رہے ہیں چمکدار ہے آنکھیں جو ہے اس کی چمکدار چونچ دیکھیں چونچ اور اس کے پاؤں ملائم ہے اور سفید ہے اور سیکنڈ میں آپ کا ایک چیز دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں میں نے مرگی رکھ دی اس کے درمیان یہ دیکھیں تین انگلیاں ہے تین انگشت کانا فرق ہونا چاہیے اور جو اس کی جب آپ مرگی کو کھڑا کریں گے جب آپ مرگی کو کھڑا کریں گے تو اس کے پیٹ ہڈی جو ہڈی کی ہڈی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہڈی ہے اور اس کے پاؤں کے درمیان میں دو اور تین انگلی یعنی تین انگشت کا فرق ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کے یہ علامت ظاہر ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ مرگی جو ہے انڈے دینے والی ہے اور اگر یہ علامت ظاہر نہیں ہو رہی مرگی کے پاؤں میں گیب بہت زیادہ ہے اس کی کلگی بلکل خوشک ہے ٹھیک ہے چونچ کا خراب ہو جانا اب ایک پوائنٹ میرا ہاتھ ہے کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بہت سی مرگیاں ہوتی ہیں کسی یہ کالی ٹھانگی ہوتی ہے کسی یہ ملائم ہوتی تو یار آپ اس کو یہ نوٹ کریں کہ اس کا جو پاؤں ہے نا چمکدار ہو جانا خوبصورتی نظر ہے اس کے پاؤں میں یہ علامت ہے انڈے دینے والی اور اگر یہ علامتیں نہیں ظاہر ہو رہی تو سمجھ لیں کہ یہ مرگی انڈے دینے والی نہیں ہے چھوٹا سا ٹوپک تھا بھائی تو اس کے بارے میں بتائیے گا اور کمٹس لازمی کیجئے گا آپ کا بھائی عاصف تاریخ خان ایسے ہی ویڈیو لاتا رہے گا شکریہ